اس فلم کی کہان ایک ایسی لیڈی کی ہے جس کے ایک نہیں بلکہ چار بوئی فینڈ تھے اب چار نامیں ایک ساتھ پیر رکھنے کی وجہ سے اس لیڈی کا کیا حال ہوا آئیے جانتے ہیں اس فلم کا نام ہے میرانڈا فلم کی صورت میں ہم میرانڈا نام کی ایک لیڈی کو اس کے بوئی فینڈ نمبر ون برٹو کے ساتھ بستر گرم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں بوئی فینڈ نمبر ون اس لیے کیونکہ میرانڈا کے اور بھی کئی سارے بوئی فینڈ تھے جن کے بارے میں ہم آگے ڈسکس کریں گے برٹو ایک ٹرانسپورٹ ایجنسی میں نوکری کرتا تھا اور وہ اکثر میرانڈا کو لے کر اویو میں گچو گچو کرنے بھی جایا کرتا تھا ایک دن برٹو کے ساتھ اویو سے گھر کی ترمف لوٹتے وقت میرانڈا کی نظر کچھ پولیس والوں پر پڑتی ہے جو کہ کسی سکس کا پیچھا کر رہے تھے میرانڈا برٹو سے گاری ٹوکنے کیلئے کہتی ہے پر برٹو کو اپنی جان نہیں گوانی تھی اس لیے وہ گاری ٹوکنے کی جگہ فل سپیڈ سے آگے برا دیتا ہے سام کو جب میرانڈا اپنے گھر لورتی ہے تب اس کا نوکر ٹونی اس کا سویک سے سواغت کرتا ہے ٹونی دراصل میرانڈا کے ریسٹورنٹ میں ہی کام کرتا تھا اور میرانڈا کو وہ ہوتل اس کے ہزبین کے ورلڈ وار ٹو میں سہید ہونے کے بعد ویراثت میں ملی تھی اپنے پتی کے موت کا ماتم نہ مناتے ہوئے میرانڈا نے الگ الگ بوئی فرینڈ بنا کر سب کا میرینڈا پینے کی قسم کھا رکھی تھی اس لیے بیدوہ ہونے کے پانچ سال بعد بھی میرانڈا نے سادھی نہیں کی اور صرف مزے لینے کے چکر میں چار پائش بوئی فرینڈ بنا لیا ہی خدا ہی کرنا چاہتا تھا پر میرانڈا اسے اپنی جوتی کی دھول کے برابر سمجھتی تھی حالانکہ میرانڈا کو بھی یہ بات معلوم تھا کہ ٹونی اس کا گیند بجانا چاہتا ہے ہیر فلم کی کہانے آگے بڑھتی ہے اور میرانڈا وائن کی دو گھوٹ لگانے کے بعد گھوڑے بیچ کر سونے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے پر اس سے بیلے کہ اسے نینہ پاتی ایک رونے کی آواز سے اس کی نیندی خراب ہو جاتی ہے دراصل یہ رونے کی آواز اس کی ہی میٹ یعنی لینہ کے تھی میرانڈا جب لینہ سے رونے کا قارن پھوچھتی ہے تب لینہ بتا تھی ہے کہ آج اس کے ہزبین روزر کو پولیس والوں نے انکاؤنٹر میں مار ڈالا تب میرانڈا کو یاد آتا ہے کہ آج جو اس نے ایک سکس کو پولیس والوں سے بچ کر بھاگتے ہوئے دیکھا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ لینہ کا ہزبین روزر ہی تھا لینہ کو چپ کر آتے ہوئے میرانڈا کہتی ہے کہ تم رو مات مجھے دیکھو میں بھی تو بینہ ہزبین کی ہوں پر پھر بھی انجوئے کر رہی ہوں اسی موٹیویشن کے وجہ سے لینہ چپ ہو جاتی ہے اگلی صبح نورمن نام کا ایک پردیسی میرانڈا کے ریسٹورینٹ پر روم کے لیے آتا ہے دراصل میرانڈا نے اپنے گھر کو رین پر بھی دینا شروع کر دیا تھا جسے پلک جھپکتے ہی نورمن بک کر لیتا ہے حالانکہ نورمن کو یہ بات پتا نہیں تھی کہ میرانڈا فیوچر میں اسے خود روم سرویس دینے بھی آنے والی ہے اسی ریسٹورینٹ کے کونے میں کارلو نام کا ایک بڑھا بیٹھا ہوا تھا وہ ہر روز میرانڈا کے لیے ایکسپینسیب گیفٹس لائے کرتا تھا جس کا پیمنٹ میرانڈا ہمیشہ اپنی پینٹی کھول کر خر دیا کرتی تھی آج بھی میرانڈا کارلو کے ساتھ ایک جنگل میں آئے ہوئی تھی جہاں پلک جھپکتے ہی کارلو میرانڈا کی مار لیتا ہے کارلو کو بھرتو کے بارے میں بھی پتا تھا اور دوسری طرف بھرتو کو بھی کارلو کے بارے میں سب کچھ پتا تھا کارلو یہ چاہتا تھا کہ میرانڈا بھرتو کا ساتھ چھوڑ کر اس کے ساتھ لنڈن چلے پر میرانڈا کو ہر طرح کے کیلے کھانے کا سوک تھا اس لئے نہ تو وہ کارلو کی کبھی سنتی اور نہ ہی بھرتو کی اس لئے بھرتو میرانڈا کو پک کرنے آتا ہے اور دوسری بھرتو کے ٹرک میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں راستے میں گاری چلاتے ہوئے بھرتو لگاتار نورمن کو گالی دیے جانا تھا کیونکہ اسے سک تھا کہ کمی میرانڈا کا نورمن کے ساتھ چکر چل رہا ہے لیکن میرانڈا بھرتو کو سمجھاتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف ایک کسٹمر ہے جو کہ کچھ دینے کے لیے رینڈ پر رہنے آیا ہے یہ سن کر بھرتو تھوڑا سانت ہو جاتا ہے اور ایک سنسان جگہ پر گاری روک کر دونوں ٹرک میں ہی گچو گچو کرنے لگ جاتے ہیں اس دوران بھرتو میرانڈا سے سادی کی بات کرتا ہے جس وجہ سے میرانڈا آپسٹ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی نورمن وہاں سے گجر رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ بائیک پر بیٹھ میرانڈا فور ہو جاتی ہے نورمن میرانڈا اور ایک لڑکی کو لے کر ایک اٹیلین ہوتل میں جاتا ہے جہاں تینوں کے بیچ ہمیں رنگا رنگ کارے گرم دیکھنے کو ملتا ہے دوسری طرف ٹونی ابھی بھی میرانڈا کی گوپا میں گھوسنے کا راستہ ڈونڈنے میں لگا ہوا تھا پر ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے مو لڑکا کر کونے میں ہلا نہیں جانا پڑتا ہے کیونکہ میرانڈا سیر فور سیر برتو کے ساتھ ہی سمیں بیتانا پسند کرتی تھی اور کارلو کے ساتھ تو وہ اس لیے تھی کیونکہ کارلو اسے مہنگی مہنگی گیفٹ دیا کرتا تھا جسے بیچ کر میرانڈا اپنا اور اپنے ریسٹورین کا گزارہ کر رہے تھی گائز وہ اس تریے کچھ بھی کر سکتی ہے ایسا کوئی دن نہیں تھا جب میرانڈا گھپا گھپ نہیں کرتی تھی وہ ہر روز برتو کے ساتھ اویو جائے کرتی تھی جہاں برتو اس کی دبا کر لیتا تھا ایک دن برتو نے زیادہ پی رکھی ہوتی ہے اور وہ نسے میں آ کر میرانڈا کے تھائیس بھر شاکو سے شیرہ مار دیتا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے تندوری والے بھائیا لیک پیس پر شیرہ لگاتے ہیں ادھر کارلو کا پرو موزن ہو جاتا ہے جس کے کورسی میں وہ ایک ساندار پارٹی رکھتا ہے اس پارٹی میں کئی سارے لوگ بھی آئے ہوئے تھے ساتھی ساتھ اس پارٹی میں میرانڈا بھی تھی جس کے ساتھ ایک کالا مستنڈا ڈانس کرنے میں لگا ہوا تھا موکہ ملتے ہی کارلو میرانڈا کو ایک خوبچے میں لے جاتا ہے ٹونی بھی ایک کونے میں کھرا ہو کر میرانڈا کو کارلو کے ساتھ جاتے دیکھ رہا تھا مانو اسے پتا ہو کہ کارلو میرانڈا کے ساتھ کیا کرنے والا ہے اور ہوتا بھی کچھ ایسا ہی ہے کارلو میرانڈا کے فیلٹر سے میرینڈا پینا شروع کر دیتا ہے ساتھی ساتھ وہ میرانڈا سے اس کے ساتھ لندن چلنے کیلئے بھی کہتا ہے پر اس بار بھی میرانڈا کارلو کا کار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جلدی میری مار لو مجھے پارٹیوں میں جا کر چکن ٹک کا بھی کھانا ہے پر اس سے پہلے کہ دونوں اپنی پیاس بجھا پاتے اچانک ٹیز باریس ہونے لگتی ہے اور دونوں اپنی گانڈ کو بھیگنے سے بچاتے ہوئے وہاں سے نکل لیتے ہیں ایک دن ایک ڈاکیاں میرانڈا کے لئے خط لے کر آتا ہے وہ خط دراصل میرانڈا کے ہزبین ہیری کے آرمی ڈپارٹمنٹ سے آیا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ ہیری کا پچھلے تین سال سے کوئی آتا پتا نہیں ہے اور اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو گیا ہو میرانڈا کو اس لیٹر سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ اس کے ہزبین ہیری نے پچھلے تین سال سے اسے نہ تو کوئی خط بھیجا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی خبر آئی تھی اس نے تو بہت پہلے ہی اپنے پتی کو مرا ہوا مان لیا تھا اور اس لیٹر کے آتے ہی اس کا سک یقین میں بدل چکا تھا میرانڈا بھرتوں کے ساتھ اب دوسرے سہر جا کر رہنا چاہتی تھی پر بھرتوں نے اب اس کے ساتھ سادی کرنے سے ساف ساف منہ کر دیا تھا پر پیاس بجانے کے لئے جیسے پیاسے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی حوض بجانے کے لئے میرانڈا کو کسی مردگی ضرورت تھی اُدھر کارلو بھی پروموسن کے چکر میں لندن گیا ہوا تھا اس لئے کوئی اور راستہ نہ ہونے کی وجہ سے میرانڈا اپنے نوکر ٹونی کو موقع دیتی ہے ٹونی جو کئی برسوں سے میرانڈا کی خدائی کرنا چاہتا تھا آج اچانک موقع ملتے ہی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی موسکان چھا جاتی ہے اور فٹاور سے شیونگ کر کے وہ میرانڈا کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے جہاں کمرے میں میرانڈا پہلے ہی ساہی تیار ٹونی کے آنے کے انتظار کر رہے تھی ٹونی بینہ ٹائم ویسٹ کیے میرانڈا کے ساتھ گھبا گھب کرنے میں لگ جاتا ہے ٹونی کی تابر توڑ پرفومنس میں امپریس ہو کر میرانڈا اگلے ہی دن اس سے سادھی کر لیتی ہے کیونکہ جس ٹونی کو وہ اپنی جوتی کا دھول سمجھتی تھی آخر اس نے ہی تو اس کی ادھوری پیاس بجھائی اسی کے ساتھ اس فلم کا دی اینڈ ہو جاتا ہے آئی ہاپ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگا مووی آپ کو ٹیلیگرام گروپ میں ملے گی اور ٹیلیگرام گروپ کا لنک آپ کو ڈسکیپسن میں ملے گا تو آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکراب ضرور کریں تو ہم ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں ایک نئی مووی کے ساتھ تب تک کے لئے گود بائی موسیقی موسیقی